آپ دیکھ رہے ہیں سٹینڈیا نیوز چینل حق کی آواز اسلام علیکم ناظرین سٹینڈیا نیوز کے بلٹین آنے دکن کے خبروں میں سب سے پہلے دیکھیں گے حدیث شریف دنیا میں ایسا رہو جیسے کوئی مسافر یا راہ روح رہتا ہو تفصیلی خبروں سے پہلے ڈالیں گے ایک نظر آج کی اہم سرخیوں پر ریاست اور کسانوں کی ترخی کے لیے کوئی قصر باقی نہیں رکھی جائے گی چیف نیسٹر کیسی آر کا بیان ریتو ویڈکا کی ذریعے کسانوں میں آپسی مشاورت اور اتحاد کو فروغ دیا جائے گا ریاستی وزیر حریش راؤ نے کہا اور سابق ایملے راملو نائک حلقہ گراجویٹ نلگنڈا کھمم اور ورنگل سے کانگریس امیدوار نام سرد روخ کریں گے تفصیلی اور اہم خبروں کے جانے چیف نیسٹر کیسی آر نے آج اپنے دورہ نلگنڈا کے موقع پر ناگرجونا ساگر حلقہ اسیملی میں تین ہزار کروڑ کے علاقہ سے نو لیفٹ ایریگیشن پروجیٹس کے ارتطاع انجام دیا جس کا مقصد سارے علاقے کی آخری ذریعی آراضی تک پانی کے فراہمی کو یقینی بنانا ہے اس موقع پر مناخیدہ ایک جلسہام کو مقاطب کرتے ہوئے چیف نیسٹر نے کہا کہ قیام تلنگانہ کے بعد تشکیل میں آئی ٹی آر ایس حکومت کسانوں کی ترقی ان کی آراضیات کو پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے کام کر رہی ہے جس کے لیے متعدد آپی پروجیٹس کی تعمیر کی گئی اور یہ سلسلہ چاری رہے گا ناگرجونا ساگر زمنی انتخابات کے پیش نظر چیف نیسٹر کا یہ دورہ کافی اہمیت کا حامل بانا جا رہا ہے اس موقع پر ریاستی وزیر براہ برخی جگدیش ریڈی سجانے شین قانونساز کانسل گوتہ سکھیندر ریڈی کے علاوہ دیگر اراؤکینے ایس ایمڈی و اراؤکینے پارلیمنٹ موجود تھے سجانے شیف نیسٹر کا حامل بانا جا رہا ہے سجانے شیف نیسٹر کا حامل بانا جا رہا ہے موسیقی 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 رہو نے مزید کہا کہ تلنگانہ حکومت کسانوں کو مفت برخی پانی کے فراہمی اور کسانوں کی ترقی کے لیے شبرو سے اختامات اٹھا رہی ہے نیاک کیمپس میں چل رہی ہے نیاک کے عاملہ کی اجلاس میں نیاب صدر نیاک وریاستی وزیر برائے امارت وشورہ ویمولہ پریشاند ریڈی نے شرکت کی ہے اس اجلاس میں سیکریٹری محکمہ امارت وشورہ سیکریٹری محکمہ قزانہ اور ڈائریکٹر جنرل نیاک بکشاپتی اور دیگر موجود رہے ہیں اس موقع پر نیاک کے سرگرمیوں پر روشنی ڈالی گئی ہے اور ایندہ کے لائے عمل پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے دورے پر جا رہی سدنشین ریاستی خواتین کمیشن سنیتہ لکشمی ریڈی نے نرمر ازیل مستخر پر تھوڑی دیر کے لیے محکمہ جنگلات کے گیسٹ ہاؤس میں توقف کیا ہے جیسی ہی اس بات کی اطلاع ریاستی وزیر براہ جنگلات انڈرکرین ریڈی کو ہوئی وزیر محصوف نے گیسٹ ہاؤس پہنچ کر سدنشین خواتین کمیشن کو گلدستہ دے کر ان کا استقبال کیا اور قیرسگالی بلا خات کی کانگریس پارٹی کی جانب سے آج ہلکہی گریجویٹ خانونساس کونسل لنگنڈا ورنگل اور کھمم کے لیے سابق ایمل سی راملو نائے کو امیدوار بنایا گیا ہے آج گاندی بھون میں انہوں نے صحافیوں سے مقاتب کرتے ہوئے کہا کہ اس حلقے میں گریجن طفقے کی اکثریت موجود ہے اور اسی لیے کانگریس کی جانب سے مجھ امیدوار بنایا گیا ہے ان انتخابات میں کامیابی کے لیے پوری طاقت کے ساتھ کام کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ پلے راجشور نے اس علاقے کیونگ ٹی آر ایس خائدین کے مستقبل کو تار تار کیا ہے اور ٹی آر ایس کیڈر بھی پلے راجشور کو ان انتخابات میں ناکام بنانے کے لیے کوشہ ہے انہوں نے ریاستی کانگریس خائدین کو ان کی نامزد کی کے لیے شکریہ ادا کیا ہے پیشے ہمارے نمائندے محمد واجد کی یہ ریپورٹ موسیقی 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 گراجویٹ کا الیکشن مارچ مہینے میں ہونے جارا جے آئی سی سی کی ہمارے میڈم شریمتی سونیا گاندی راہول گاندی جی ہمارے کومٹریڈی وینکٹریڈی ساہب باندی سولہ بنائے ایک بھی نائی بیچا پبلک سیکٹر اس کے بعد میں وی پی سنگھ پردان منتری بنائے دو بنائے ایک بھی نائی بیچا اس کے بعد میں چندر شیکر تین مہینے اس کے بعد میں آئی کے گجرال اور اس کے بعد میں دیوہ گوڑا یہ تین سال میں تین پردان منتری تھے یہ لوگ تین بنائے ایک بھی نائی بیچے اس کے بعد میں پی وی نرسیمہ راو جی آئے چودہ بنائے تیوہ بنائے تیوہ بنائے تین کا یہ ہوا نریندر موڈی ساہب یہ ایک بھی نائی بنا ہے تیوہ بیچ دیا دیکھو یہ پرویٹ چل رہا آج مہینہ ریٹیوں کو بھی چار پرسنٹ اگر سے ریجرویشن دیا بولے تو وہ کانگریس پارٹی دیا آج منجاروں کو لامبادوں کو ریجرویشن ملا کانگریس پارٹی ملا آج اسیوں کو ریجرویشن اسیوں کو ریجرویشن بیسیوں کو ریجرویشن ملا بولے تو یہ کانگریس پارٹی کے طرف سے ملا یہ سوپ کتنے بھی لوگ ہے اور پی آر ایس تلنگانہ بارہ سو بچے مرنے کے بعد میں تلنگانہ اسٹیٹ بھی سپرٹ کیا سو کانگریس پارٹی نے کیا اس کا پورا فائدہ اٹھا کے چندرشے کر رہا ہوں جی جو الیکشن میں جو بولے تھے وہ ایک بھی نہیں کر کے جھوٹے وعدے کر کے پھر ایمیل سی الیکشن میں آکے آج ناغر جنس آگر میں جا کے پائیسوں سے ایک ایک آدمی کو پانساو روپے دیکھے ڈی سی ام آ بساں چڑھا رہے مائی وزیرے آلہ کو مائی بیان سے آپ کے ٹرس میڈیا سے بولنا چاہتا ہوں ٹرائی بلوں کو بارہ پرسنٹ ریجرویشن بولے وہاں وہاں ڈکلیر کرو مائنہ ریٹی کو بارہ پرسنٹ ریجرویشن بولے وہاں ڈکلیر کرو ایلیکشن آتے کی تمہارے کو میٹنگ آیا یاد آتے ایلیکشن آتے کی تمہارے کو پورے سمشہ آپ کو یاد آتے ایلیکشن ختم ہو گیا ہے کی دوسرے روز آپ نہیں ملتے آپ کے بیٹے کو بناتا ہوں بل رہے نا بیٹے کو چھوڑ دو آپ دس سال دس سال میں رہتا ہوں کوئی بھی نہیں رہتا کالا پتر پولیس ٹیشن حدود میں آج پولیس کی جانب سے باوسوخ ذرائق اطلاعات پر ایک مکان پر دھاوا کرتے ہوئے ایلیکشن کی ملاوٹی ملاوٹ کی تیاری کے مرکز کو بینخاب کیا گیا ہے پولیس کے مطابق اس مرکز میں ایلیکشن کے علاوہ دیگر غیر ضروری اشیاء کے استعمال کی پر بھی کاروائی کی گئی ہے پولیس نے یہاں سے زب شدہ ایلیکشن کو لیبوریٹری روانہ کیا ہے تاکہ اس کے میعار کی پوری جانچ کی جا سکے اس موقع پر انسپیکٹر تاربن صدرشن نے بتایا کہ مذکورہ فیکٹری بینہ لیبر لائسنس کے ذریعے چلائی جا رہی تھی انہوں نے کہا کہ ابھی اس کیس میں مزید جانکاری حاصل کرنا پاکی ہے چاہieux وہ nights اٹھتا تھاؤ mengنrei چاہ سے چاہیچ ساگے چاہیچ سال دیتا تھا چاہ bil tecn کی usul چاہیچ سال چاہیچ مسلم چاہ لاسوں اور vین دو Fish چاہیچ سال موسیقی 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 بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کے پاس آج اس وقت ہنگامہ برپا ہوا ہے جب اے بی وی پی کارکنوں نے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کے روبرو زبردست احتجاج درج کیا ہے اے بی وی پی کارکنوں کا کہنا ہے کہ کانگی کارپریٹ کالیجز کی جانب سے بہتہاشا فیس حصول کی جاری ہے اور فیس کے لیے طلبہ کو حراسہ بھی کیا جا رہا ہے لیکن بورڈ ہے کہ خاموش تماشا ہی بنا ہوا ہے ان خائدین نے کہا کہ اگر بورڈ خانگی کالیجز کے خلاف سخت کاروائی نہیں کرتا ہے تو بڑے پیمانے پر احتجاج درج کیا جائے گا موسیقی 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 ایمی بی پی یک کار ایک کماری چیز رو پانچہ سانگی پی یک راشت برمسوانی حدی ویدنگا پورٹ اپ انٹرمید چیرمن سیکریری چلیل کالگانی اچھری سلام ویڈرین نارا اینا سری جیتین یک کلاسے والا آنا چکل پی چیریل تیز مالانی ابی سوٹی مانچے راشت اللہ راشت اللہ جوہ ویڈ نائنڈین ویسکتر سندرد اللہ انٹرمیڈیٹ کام ملنی چکا اوچھو یک فیز نام ماتھ رم فیز دیزکو بیتیاردی پریشتات آت وریا لہو آنے ایک کاری کاری کلمہ زیادن جارگیند دی کانی یک راشت برموتم نارا اینا سری جیتین یک کلاسے والا لڑکو توتھو گاوری ساؤند دی تینی ابی بیتی برنگ کنڈی ساؤند دی ایت نارا اینا سری جیتین یک کلاسے والا لڑکو دانا اپو ید می زیرہلال لینچ آن لائن کلاسر لڑکو موسیقی موسیقی بالانگر پولیس ٹیشن حدود میں تین کم عمر لڑکے ایک حادثے میں زخمی ہو گئے ہیں تفصیلات کے مطابع تین کم عمر لڑکے جو ایک سکوٹی پر زوار تھے بالانگر کے بی ایچ ایل کولنی کے آر این بی روٹ کے پاس توازن کھو جانے کی وجہ سے سڑک پر موجود درخ سے ٹکرا گئے جس کی وجہ سے یہ تینوں لڑکے گر پڑے جس کی وجہ سے یہ کافی زخمی ہو گئے ہیں اس میں سے ایک کے سر پر زخم آنے کی وجہ سے وہ شدید زخمی ہے ان تینوں کو بغرز علاج کاندی اسپتال روانہ کیا گیا ہے مخامی پولیس مصروف تحقہ دے والدین کے جانب سے بڑھتی گئی لاپرواہی کو اس حادثے کی وجہ بتایا جا رہا ہے ایسا لگ رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کسی نہ کسی انوان سے ریاست میں فرخہ وارانہ منافرت کو ہوا دینا چاہتی ہے اسی لیے بنا اجازت کسی نہ کسی طرح سے بدمنی پھیلانے کی بھی لگاتر کوشش ہو رہی ہے آج جبلی ہلسلخہ اسمبلی کے بورا برنا میں بی جے پی کارکنوں کی جانب سے بنا اجازت چھدرپتی شیوازی کے مجسمی کی تنصیب کی بھارتی جنتہ پارٹی خائدین نے کوشش کی ہے جس پر جے چمسی عہدیداروں نے اس مجسمے کو وہاں سے ہٹایا جس پر بی جے پی خائدین کی جانب سے ہنگام آئے رہے کی گئی اطلاع ملتا ہی پولیس نے وہاں پہنچ کر بی جے پی خائدین کو گریفتار کیا ہے پیشے ہمارے نمائندے محمد محسن کی ارپورت ملتا ہی پیشے ہمارے نمائندے محسن کی ارپورت موسیقی 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 مجھے آتھرم قائدة جلوہ جلوہ موسیقی 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 اور اب آخر میں ڈالیں گے ایک نظار آج کی اہم ہٹلائنس پر ریاست اور کسانوں کی ترخی کے لیے کوئی قصر باقی نہیں رکھی جائے گی چیف نیسٹر کیسی آر کا بیان ریتو ویڈکا کی ذریعے کسانوں میں آپسی مشاورت اور اتحاد کو فروغ دیا جائے گا ریاستی وزیر حریش راؤ نے کہا اور سابق ایملے راملو نائک حلقہ گراجویٹ نلگنڈا کھمم اور ورنگل سے کانگریس امیدوار نام سر ناظرین آنے دکن کے خبروں کا سلسلہ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے مزید تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز حق کی آواز